بینگلورو کی سب سے بڑی جھیل سب سے زیادہ پردوشت جھیل بن چکی ہے بریک پر جانے سے پہلے تصویریں ہم بلندور کی دکھا ہی چکے ہیں کس طرح سے وہ آگ کا دریہ بن گئی کل اس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور آنن فانن میں پھر تین گھنٹے کی مشکت کے بعد کسی طرح سے آگ پر کابو پائے گیا اس وقت ہم بروک کریں گے ہماری سموازاتہ نشتہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسی خبر پر اور جانکاری لے کر نشتہ یہ پہلا باقیہ نہیں تھا تین بار پہلے بھی اس میں آگ لگ چکی ہے یہ تیسرا انسیڈنٹ تھا جب اس میں آگ لگی بینگلورو مہانگر پالکہ وارٹر سپلائی ان سیویج بورٹ سٹیٹ پولیوشن بورٹ کر کیا رہے ہیں قریباً پچیس سالوں سے یہ ایشو پرسسٹنٹ ہے اور ہم لوکل ریسیڈن سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بس تین بار نہیں ہر روز یہاں پر آگ لگتی ہے اب بہت سے لوکل ریسیڈنس آتے ہیں کچھ ڈیبری کچھ کچھرا وغیرہ یہاں پہ فیکتے ہیں اور رات کو آگ لگا دیتے ہیں اور ہر بار جب میڈیا اٹینشن ہوتا ہے اس ایشو پہ تو کرناٹا کا سٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورٹ آتا ہے لیکڈیولپمنٹ آثورٹی آتا ہے اور اپنا اپنا لپ سروس کر کے جاتے ہیں لیکن کچھ ایکشن آن گراؤنڈ نہیں ہوتا آج بھی ایمیلے اینے ہیرس آئے تھے اور یہاں پر کے اس پی سی بی چیم این لکشمنٹ بھی آئے تھے دونوں نے آکیا بتایا کہ 50% سویج جو بیلندورو لیک میں جاتا ہے وہ ٹریٹڈ ہے باقی کی 50% کو ٹریٹ کرنا باقی ہے اس لئے وہ سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس کو لگا رہے ہیں اور اگلے تین چار مہینوں میں کچھ ویسبل ڈیفرنس ہمیں دکھائے دے گا لیکن ایسے پرامیسز ہم پریویس انسٹینسز میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن کچھ کانکریٹ ایکشن نہیں ہوا ہے یہاں پر ایکشن کیوں ہے جب وہاں رہنے والے ناغرک ہیں انہیں وہاں ڈرائیونگ کرنے میں کافی تطریف ہوتی ہے اتنا زیادہ ٹاکسک ویسٹ وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور اتنی کمپلینز جب کی گئی ہیں تو ایکشن جلدی کیوں نہیں ہو رہا یہ تو انٹرناشنل ہیڈ لائنز بنتی جا رہی ہے کہ اتنی ہائی ٹیک سٹی اور وہاں پر یہ حال ہوا پڑا ہے جھیل کا بلکل یہاں پر قریباً ہزار اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہے جب یہ ایشو کو ریز کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ بولتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کمپلیکسز نے سی پیز نہیں لگایا ہے رولز فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں کے ریسیڈنس بولتے ہیں یہاں پر بہت سارے انڈسٹریز بھی ہیں جو انٹریٹڈ ٹاکسک سوچ کو یہاں پر چھوڑتے ہیں ہم جہاں پر کھڑے ہیں بلکل ہمارے پیچھے وہ آگ لگا تھا بلکل بیچ میں وہ ایک بڑا سا بلیک پیچ دکھائی دیتا ہے وہاں پر آگ لگا تھا اور لوکل ریسیڈنس یہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک عام ایشو ہے ان کے لیے ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے آگ لگتے رہتے ہیں میں ایک پرشنے یہاں کے لوکل ریسیڈنس سے پوچھنا چاہوں گی آپ ہر دن یہاں پر ڈیبری ڈمپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو آپ کمپلین بھی کرتے ہو کیا رسپانس ملتا ہے آپ کو کیوں کچھ نہیں ہوا ہے آج تک میں یہاں رہ رہی ہوں میری بیٹی یہیں بڑی ہوئی ہے کل بھی اس نے بالکنی سے دیکھا تو بولا کہ ممہ میرا لیک ویو ہے بالکنی اس نے مجھے بولا دوبارہ سے یہاں پر ممی آگ لگا دیا ہے کتنا پولیشن ہوتا ہے یہ بچوں کے بارے میں ریزیڈنٹس کے بارے میں کچھ سوچتے کیوں نہیں ہیں اور ہر بار ایسا ہوتا ہے ہر بار نیوز میں آتا ہے ہر بار ایکٹیوٹیز آتی ہیں لائک آتھارٹیز آتی ہیں ہمیشہ پرومیس کرتے ہیں پر پچھلے بارہ سال سے جب سے میں یہاں رہ رہی ہوں میں نے کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور دن پہ دن اس کی استیتی اور بھی بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے کچھ ایمپرویمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور ہر بار ہم سنتے ہیں کہ کچھ ہوگا کچھ ہوگا یہ نشتہ کہیں نہ کہیں جو وہاں کے ناغرے کے اندر وہ بھی اس کے لئے ذمہ دار ہیں شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے جھیل اور اس کی خوبصورتی کو تو ایک کنارے رکھ دیجئے لیکن اب اسے ڈمپنگ گراؤنڈ میں وہاں پر تبدیل کر دیا گیا ہے